ہماری تو دو تہائی اکثریت ہے اگر فلیٹیز میں وہ صوبائی اسمبلیز کا اجلاس جلی ہو سکتے ہیں تو انہیں اس بات پر اب تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ وہ والی شیڈو کیابنٹ نہیں ہے یہ اصل والی ہے جو عوامی پارلیمنٹ ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ایسے رہنما جنہوں نے جیل سے بیٹھ کر استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کے خلاف پی پی ون فور نائن سے عام انتخابات میں حصہ لیا اور اٹھالیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے اچھا جو فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے ایک میڈیا اٹاک آپ لوگوں نے کی یا آپ کے ایمپی ایز نے کی اس پر ایک حلف لیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کوئی شیڈو پارلیمنٹ بھی بننے جا رہی ہے بلکل دیکھیں اس کو آپ دو طرح سے لے سکتے ہیں پوری دنیا میں شیڈو کابنٹ کا تصور پایا جاتا ہے اپوزیشن ایک شیڈو کابنٹ بناتی ہے لیکن ہم وہ شیڈو کابنٹ نہیں بنا رہے جو اپوزیشن پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں بنائی جاتی ہے کہ اپوزیشن تیاری کر رہی ہوتی ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آئے گی تو وہ شیڈو کابنٹ کے جو وزراء ہوں گے وہی اس میں اسی عوضوں پہ آئیں گے تاکہ وہ ویل پرفارم کر سکیں ان کو اگاہی ہو ایک سو چھے عراقین قومی صحبائی اسمبلی ہمارے پاس موجود ہیں اسمبلی کے ایوان میں موجود ہیں نائنٹی نائن لوگوں کے کیسیز پیٹیشنز جو ہیں وہ سماعت ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں مقصوص نشیستیں ملنی ہیں ہم تو پہنچ جاتے ہیں دو سو پینتیس اور پچاس کے درمیان تو ہماری تو دو تہائی اکسریت ہے اس عوام نے ہمیں منڈیٹ دی ہے اگر فلیٹیز میں وہ صبائی اسمبلی کا اجلاس جلی ہو سکتے ہیں تو انہیں اس بات پر آپ تکلیف ہو رہی ہے آپ کا جو آگے کا لاحہ عمل ہے کہ آپ اس کو پراپر چلائیں گے پانچ سال کس طرح سے یہ ہوگا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپیکر بھی منتخب کیا جائے گا وزیلہ اللہ بھی منتخب کیا جائے گا سب چیزیں ہوں گی شیڈو کیبنٹ کا تصور پوری دنیا میں موجود ہے لیکن یہ وہ والی شیڈو کیبنٹ نہیں ہے یہ اصل والی ہے جو عوامی پارلیمنٹ ہوگی تو یہ کس طرح سے چیزیں چلیں گی اگر اتنا اب جیسے کہ ہم بات کرے پنجاب سمبلی کے تین اجلاس ہوئے تین اجلاس جو ہیں وہ بزمزگی کا شکار ہو گئے تو ابھی آغاز میں یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا عوام ہمیں ہم ایک بھاری اپوزیشن رکھتے ہیں ہم اس بات پہ قانون کی بالہ دستی پہ یقین رکھتے ہیں ایوان کے تقدس پہ یقین رکھتے ہیں ریاست کی اصولوں کی پاس ذاری کرنے والے لوگ ہیں ہم پر پور اپوزیشن کریں گے تحریک انصاف ایک توانہ آواز ہے پنجاب کے عوام میں تحریک انصاف کے پاس عددی فیلحال جو بظاہرن ہے وہ زیادہ نہیں ہے محدود ہیں اس کے باوجود آپ نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا جو انتخاب ہوا اس میں حصہ لیا اور جو سب سے اہم دن تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہونا تھا اس میں طریقہ انصاف جو سنی تحاد کانسل کے ساتھ اب افیلیٹڈ ہیں انہوں نے بائیکارٹ کر دیا وہ باہر آگے تو یہ پالیسی کون ترتیب دے رہا ہے اس طرح سے جس سسٹم خراب نہیں ہو رہا کبھی رائے شماری ہوئی ایوانوں کے دروازے اندر سے کونیا لگا کے لیکن آپ نے دیکھ لیا ایسا ہوا دیکھیں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ پوزیشن کو پسپا کر دیں گے ختم کر دیں گے تو اسے یہ غلط فہمی نہیں ہونی شاید جو لوگ تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہوئے لاہور کی بھی کئی مسالے ہیں لیکن وہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ نون لیگ میں چلے گئے وہ اس طرح پاکستان پارٹی میں چلے گئے یا کسی اور جماعت مروں نے شمولیت اختیار کر لی تو ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کیا لاحے عمل ہے کیا کریں گے ان کے لیے دیکھیں میں آپ کو ذاتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دو چار پانچ شے گندے لوگ نکل جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان نے کی پی کے سے اٹھائیس عراقین اسمبلی کو خود سے نکال دیا تھا یہ عجیب شخص ہے جو سیاستدان نہیں ہے یہ لیڈر ہی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جب یہاں پہ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن چل رہا تھا جب تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ عمران خان کی طاقت نہیں ہے آپ ایک علیم خان کو لے کے جائیں گے تو کئی علیم خان پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائی گا کہ جتنے بکلاہ اگرات چوک عمران خان کا کیسز نڑ رہے تھے عمران خان کے تو اب وہ سارے تو الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں چلے گئے آگے نہیں جو ہے وہ دور شروع ہو گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب عمران خان کے جو کیسز تھے ان کی جو سماعت کا جو سسٹرم تھا وہ متاثر ہو رہے ہیں نہیں بلکل بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس کے اوپر حکمت کے ساتھ چلا جا رہا ہے بلکل ان کے کیسز متاثر نہیں ہو گئے اور خان صاحب انشاءاللہ اس قوم میں بات کرنے کے لیے قوم سے ڈریس کرنے کے لیے اور لوگوں میں آنے کے لیے بلکل تیار ہیں بس آپ سمجھیں کہ خوشحبری قریب ہے پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ عوام کی حمایت سے جلد اقتدار میں آنے لگی ہے اور عمران خان صاحب رہا ہونے لگی ہے یہ دنوں کی بات ہے یہ ہفتوں مہینوں کی بات نہیں ہے طریقہ انصاف کی جانب سے جو شیڈو پارلیمنٹ بنائی جاری ہے اور اجلاس کا بھی کہا گیا کہ طلب کیا جائے گا خبر ہے کب تک طلب کیا جائے گا کب یہ سمجھیں لیکن کل تو اوٹ سرمنی تھی سارے لوگوں نے حلف لیا شیڈو کیبنٹ تکمیل پاس چکی ہے شوکرد بسہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پارٹی کی ڈائریکشن ہے بیریشتر حماد عزر صاحب اس کام میں پوری پارٹی کو بڑے احسن طریقے سے لے کے آگے چل رہے ہیں عمر ایوب صاحب اس سسٹم کو آگے لے کے چل رہے ہیں بیریشتر گوھر اس سسٹم کو آگے لے کے چل رہے ہیں بیریشتر علی زفر اس میں ہماری معاملت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کیبنٹ بلکل تیار ہے اور سربنی کے بعد اب بقاعدہ اس کا دوسرہ اجلاس اسی ہفتے ممکن ہے اور شیڈو کیبنٹ تکمیل پائے گی اور وہ اپنے پورٹفولیو کے مطابق کام کرے گی یہ بتائیے گا کہ نو مئی سے پہلے زمان پارک کے باہر ایک بڑا جشن کا سا سما ہوتا تھا لیکن اس کے بعد اتنی ہی ویرانیاں چھا گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے کہاں پہ میس اینڈلنگ ہوئی اور یہ سارا کچھ ہو گیا نو مئی سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں تو جب تحریک انصاف کی ایک اچھی خاصی حکومت کو جس کو عوام کی تائید حاصل تھی جب اس کو ہٹایا گیا تو ملک میں مسائل شروع ہو گئے اور پھر آپ نو مئی کو جو ہوا نو مئی سے پہلے جو ہوا صوبائی حکومتوں کا خاتمہ کیسے ہوا قومی اسمبلی کیسے ایک دم بدلی گئی رجیم چینج آپریشن جو ہوا پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو نو مئی کی آڑ میں گرفتار کر لیا گیا تمام کارکنوں کو سینکڑوں لوگ جیلوں میں بند تھے اور ابھی بھی ہیں عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا پارٹی چیرمنشپ سے اٹھایا پھر مسلسل تین دن پینتیس چالیس سال کی سزائیں سنائی پھر بلہ چین لیا تو یہ ایک ایسی سیات یہ دور ثابت ہوا جس میں بدقسمتی سے پاکستان کی تمام تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں متحد ہو کر اس ساری ایکسسائز کا حصہ بنی کو ہم سب چیزوں کو سمجھتی ہے اسی بنیاد پہ آٹھ فروری کو لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا اس تمام پالسیز کے خلاف جو پچھلے دو سال کے دوران ہوئی اب اس کا ذمہ دار کون ہے بدقسمتی سے سب ہی اس کے ذمہ دار ہے ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے پوری ریاست کا استعمال کیا گیا کئی لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اپنے آپ کو اس سارے چیزوں سے باہر نکار لیا تو کہ آپ کو نہیں کبھی خیال آیا کہ میں بھی ایک میڈیا ٹاک کر دوں اور میں بھی پیچھے بلکل اگر میری پارٹی مجھے یہ ہدایات دیتی اور ایسے پرتشدد ایکٹیویٹی کا حصہ میں بنتا یا میری پارٹی کی ڈائریکشن ہوتی تو میں بھی معذرت کر لیتا میں یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں میں نے اپنی تئیس سال کی سیاست میں کبھی پرتشدد ایکٹیویٹی کا حصہ میں نہیں رہا نہ میری پارٹی کی پولیسی تھی خان صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہوئیں جو پارٹی کی تھی جو عودے دار کے طور پہ تھی جو حکومتی عودے دار کے طور پہ تھی ہمیں انہوں نے ہمیشہ ریاستی داروں کے احترام کا کہا طریقہ انصاف کے بہت سارے ریزلٹ اور نتائج ہم نے دیکھے کہ جو ٹی وی سکرین پہ پہلے تو وہ جید رہے تھے بڑی لیڈ سے آگے تھے لیکن ریزلٹ روکے گئے اور اس کے بعد اچانک سے سینریو چینج ہو گیا وہ لوگ ہارنے لگے اور نون لیگ کے یا ان کے جو مخالف لوگ تھے وہ جیتنے لگے کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ سر دیکھیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری قوم نے جس کو ووڈ دیا جن مشکل حالات کے باوجود خوف کے سائے میں ٹرانسپورٹیشن نہیں دے سکے ہم ہم اپنے پولنگ کیمپس نہیں بنا سکے اپنے پولنگ ایجنٹ نہیں بٹھا سکے نشان نہیں تھا ہر حلقے میں نشان مختلف تھا لیکن پاکستان کی عوام نے اپنے نمائدوں کو چن چن کے ووڈ دیا اور یہ جو آج ہیوانوں میں بیٹھے ہیں یہ جو آلہ منصوبوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو بھی بتائیں کہ یہ شکست زدہ ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ آکے قرآن پہ حلف دے کہ بھئی میں جیتا ہوں کوئی مائی کا لالہ سہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اچھا یہ بتائی گا کہ ماضی میں جو انتخابات ہوتے رہے اس میں فارم فورٹی فائیو کا بڑا چرچہ ہوتا تھا لیکن اس بار جو ہے وہ مسلم لیگ نوم فارم فورٹی فائیو کی بجائے فورٹی سیون کے اوپر بزیلتا ہے کیا رولا ہے اس کے عدل کیا چکر ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دیکھیں ہم ہم نے اس شہر کو سف کی ہے تو مختلف اتھارٹیز میں کام کیا ہے گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو بہت سارے جو الیکشن کمیشن میں جن کو ریٹرننگ آفیسر بنایا گیا جن کو پریزائیڈنگ آفیسر بنایا گیا وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ میرے حلقے کے متعلق میں آپ کو مثال دینی ہے نا میں مطلب اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن آورال ساری باتوں کے ساتھ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کے تیرہ سو ووڈ تھے اور مخالف امیدوار کے دو سو کچھ تھے تو سر مجھے معاف کرتے کیا ہوا چکہ میرے وہ متحد کام کیا اس نے تو اس نے کہا جی ہم نے آپ کا ریزلٹیوں کر دیا تھے تکلیف تھی میں نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا آپ نے کمیٹمنٹ اور امانداری کے ساتھ اس ایتھارٹی کو چلایا تھا لیکن میں بے بس تھا میں کمزور تھا تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو آہ ازادی نہیں تھی جلسہ کرنے کی ریلی نکالنے کی کارڈر میٹنگ کی جہاں پہ بیس پچیس لوگ کٹے ہوتے تھے پولیس پہنچ جاتی تھی تو ایسی حالات میں بھی عوام نے ان کا ساتھ دیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ توقع نہیں ہے لوگوں کو انہیں توقع نہیں تھی کہ لوگ نکلیں گے انہیں کہا بلہ چھین لیا عمران خان کو سزائے دینے کا میسیج یہ تھا کہ بھئی تحریک انصاف کی کہانی ختم نو موت لیکن اس کے باوجود عوام نے ثابت کیا اور جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے رات نو بجے کے بعد ریزلٹ کون سے آئے آپ مجھے نہ بھی بتائیں میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن کیا آپ ٹی وی سکرینوں پہ دیکھ نہیں رہے تھے ریزلٹ آتے آتے کیسے روکے اور پھر اتنی اجلت میں فیسٹے کیے کہ انہوں نے ایک بچوں کی طرح جیسے بچے وہ کوئی ٹیبل شیلٹ بناتے ہیں اس طرح وہ ٹیمپرڈ کرتے رہے ریزلٹ ساٹھ جو فارم فورٹی فائف ہیں وہ میرے ایسے ہیں جو ٹیمپرڈ تھے جو ری ارینج کیے ہوئے تھے جن کی گنتی میں فرق تھا ہم الیکشن کمیشن میں ہیں ہم اپنی سیٹ واپس لیں گے وہ تحریک انصاف کی سیٹ ہے عمران خان کی سیٹ ہے حلقہ پی پی وان فور نائن کے عوام نے عمران خان کو وہاں پہ ووٹ دیا ہے ہم یہ سیٹ تو ان سے ان کی حلق سے بھی لے لیں گے پاور او فٹار نہیں میری والدہ کی تھی میری والدہ جب میری نومینیشن فائل کرنے گئے انہیں حراست میں لے لیا گیا آر او آفیس کے اندر پولیس کی کیا جھڑت تھی کہ وہ میری والدہ کو وہاں پہ حراست میں لیتے پھر جب فارم فورٹی فائف میں ہمیں چھے ہزار کی برتری ہے پوری دنیا نے دیکھا پوری میڈیا کے پاس وہ سارے فارم فورٹی فائف موجود ہیں لیکن نون لیگ تو اس کو مارنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ فوٹو کاپی ہے یہ سکرین شاٹ ہے میں سارے فارم فورٹی فائف رکھے بیٹھا ہوں جو ہماری پریس کانفرنس تھی جس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا نائنٹی نائن ایم پی ایس ایسے تھے جن کے پاس فارم فورٹی فائف تھے میں نے کال میڈیا میں پیش کیے تھے تو ان کے دعوے ہیں کیا ان سے پوچھے یہ وہ حکومت بنی ہے جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ پریشان ہے موسیقی